اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان زہور احمد مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی این این ناظرین انفریشن بڑھ رہی ہے اور پیس کروڑ عوام کے اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اس گہل یقینی صورتحال کا ہم کیسے سامنا کر پائیں گے اور یہ کب ختم ہوگی ستر سالوں سے ایک عوام کو لیسن دیا جا رہا ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ بات بتا کر کہ پاکستان ایک مشکل موڈ سے گزر رہا ہے اور وہ موڈ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور عوام کے اندر یہ بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ اس کا حل کیا ہوگا اور ہم یہ کب تک ان تمام چیزوں کو فیز کرتے رہیں گے اس پوری صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو ستر سالوں سے جن لوگوں نے حکومت کی ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرتے ہوئے آ رہے ہیں بلیم اس صورت میں آتا ہے کہ ایک سابقہ حکومت جو ہے وہ نیکسٹ آنے والی کے لیے کچھ مسائل چھوڑ کے جاتی ہے اور اس کا ذکر وہ کرتے کرتے پانچ سال گزارتے ہیں اور پھر پانچ سال کے بعد جب الیکشن آتے ہیں تو وہ پھر سے ایک امید کے اوپر کام ہوتا ہے تمام جماعتیں اپنا اپنا موٹف عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ ان کے ماضی کے اوپر جو معاملات تھے وہ سامنے رکھتے ہوئے پھر سے ایک سیاست کا میدان گھرم کرتے ہیں اور پاکستانی عوام سادہ لوگ سمجھیں یا ایک لا شوری کی طور پر ایک فیصلہ کر جاتی ہے جس سے پاکستان کے تمام مسائل جنم لیتے ہیں اور سیاست دان اس پورے کھیل کو میچ سمجھ کر ایک کرکٹ سٹیڈیم کی طرح عوام کو اس میچ کے اندر بٹھا کر تماشبین کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سیاست کے میدان میں ہمیشہ ہار جیت کا ذکر کیا جاتا ہے اور کھیل کی بات کی جاتی ہے جبکہ اگر اس کو کھیل سمجھا جائے تو سیاست کا جو رخ ہے وہ خدمت سے ہٹ کر کسی اور طرف نکل جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے مسائل پڑھتے چلے جا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے اگر پاکستانی عوام کے اندر کی شعور آ جائے کہ وہ تماشبین بننے کے بجائے بائیس کروڑ عوام چار سو لوگوں کو ایسے لوگوں کو لے کر آئے کہ جو سیاست کو عبادت کا درجہ دیتے ہوں اور ان کا جو پہلا ٹارگٹ ہو وہ عوام ہو اور اس کے مسائل ہو نہ کہ اپنی اقتدار کی کرسی ہو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جتنے بھی سیاست دانائے ہیں عمران خان سمجھ وہ تمام اپنی کرسی اور اقتدار کے حوالے سے ہی اہم سمجھے جاتے ہیں دیکھا جائے ماضی میں تو ایسے بھی مواقع آئے ہیں کہ اس کے اوپر مثال کے طور پر کسی نے یہ کہا کہ اصلاحات ہونے چاہیے تو ان کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کے اندر جا کر ہی اصلاحات لا سکتے ہیں اور پھر جب پانچ سار گزر گئے تو انہوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے اس چیز کو اپنی کی ہوئی بات کو ریجیکٹ کر دیا فور ایکزمپل انہوں نے یہ کہا کہ ادارے کے اندر کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا اور اس سے پہلے جو حکومتیں آئی ہیں میاں نواز شریف زرداری اور اس سے پہلے کی تمام حکومتیں انہوں نے بھی ایک دوسری کو پر بلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو نیٹ ان کلین کر کے عوام کے سامنے پیچ کیا حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام لوگ کسی نہ کسی سطح سے اپنے آپ کو عوام کا مجرم سمجھیں اگر یہ مجرم نہ ہوتے تو پھر پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا پاکستان کسی اچھی سمت میں موجود ہوتا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک لیٹر جو ہے اس نے کچھ ایسا گیا ہے اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ صاف سترے ہیں یہ ایسا نہیں ہیں پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہو یا پھر فنا کا مسئلہ ہو پاکستان کو تباہ کرنے کا مسئلہ ہو اس کے اندر ہر ایک کا اپنا ایک حصہ ہے عوام جو ہے اگر یہ چاہے کہ پاکستان کو بچانا چاہیے تو اپنی کپیسٹی میں رہتے ہوئے ایک اچھا سٹیزن ہونے کا جو ثبوت ہے وہ عوام دے سکتی ہے جو کہ نہیں دے پا رہے مثال کے طور پر اگر ہم کسی جگہ دودھ لینے جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس میں دودھ میں ملاوٹ ملتی ہے پھر اس کے بعد اگر ہم کوئی فریوٹ لینے جاتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز لینے جاتے ہیں تو ہمیں وہ خالج نہیں مل پاتی تو ہم ایک اپنی کپیسٹی میں رہتے ہوئے عوام بھی کسی نہ کسی حد تک اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے اور اپنے معاملات کو سیدھا رکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہوگا ہم ہیں پاکستان کوئی بھی ملک جو ہے وہ عوام سے ہوتا ہے قوم سے ہوتا ہے اور اگر عوام ریسپونسیبل نہیں ہوتی اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کسی پتھر کا نام ہے کسی زمین کا نام ہے کسی مانٹین کا نام ہے تو اس کی غلط فہمی ہے پاکستان عوام سے ہے اور عوام جو ہے جتنی پڑی لکھی ہوگی جتنی شعوری طور پر بیدار ہوگی سنجیدہ ہوگی اتنا ہی پاکستان ترقی کرے گا اور اگر آپ نے کسی جگہ دیکھنا ہو کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک چیز کو دیکھ لیجئے کہ اگر ہم شعوری بنیادوں پر اتنا ہم ڈبلپ کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم انصاف کو اہمیت دیتے ہیں تو ہمارے سوسائٹی میں ہمارے گھر میں ہماری گلی میں ہمارے شہر میں اور پھر پورے ملک میں اگر انصاف موجود ہے تو ہم ترقی کر سکتے ہیں اور اگر ہم اپنے گھر میں اپنے چھوٹو سے اپنے معاشرے میں لوگ موجود جتنے بھی ہیں ان سے ہم انصاف نہیں کر پا رہے تو اٹ میز کہ ہم ترقی نہیں کر پا رہے تو سب سے پہلے اپنی ذات سے آغاز کیجئے اپنی ذات سے انصاف کیجئے اپنے پیاروں سے انصاف کیجئے اپنے گھر والوں سے اور اپنی سوسائٹی سے انصاف کیجئے اس کے بعد سیکنڈری پوزیشن چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک پیورٹی کے ساتھ اچھے ملک کی بنیاد رکھنے کے لیے اپنے اپنے حصے کا کام کریں مثال کے طور پر اگر آپ دودھ بیچتے ہیں تو آپ کے پاس جتنا خالص دودھ ہے جو کسی بھی اپنے بچے کو آپ دینہ پسند کرتے ہیں وہ آپ دوسرے لوگوں کے جب دے رہے ہوں تو ان کی ذات کی اندر اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ وہ نہیں ہے یہ میں ہوں اگر میں اس کو دودھ سیل کر رہا ہوں یہ بھی کہیں سرویسز کہیں دے رہا ہوگا کل مجھے اس کے پاس جانا ہے اگر میں اس کو دو نمبر چیز دوں گا تو کل مجھے بھی اسی کی ریٹرن میں یہ چیز ملے گی کیونکہ آپ کے ہاتھ جیسے آپ کے ہاتھ ہیں ایسے ہی کسی کے ہاتھ ہیں جیسے آپ کے کان ہیں ایسے ہی دوسروں کے کان ہیں اور جیسے آپ کی زبان ہیں ایسے ہی کسی اور کی زبان ہیں اگر آپ کسی کو اچھا بولیں گے تو لوگ آپ کو اس کا اچھا ریپلائی دیں گے اگر آپ کسی کو اچھی سرویس دیتے ہیں تو آپ کو اچھی سرویس ملے گی اور اگر آپ اچھا سنتے ہیں تو آپ کو اچھی اچھا بولنا بھی آئے گا اچھا لسنر اچھا سپیکر ہوتا ہے سو ان تمام چیزوں کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اگر ہم اپنا اچھا مارشلہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی سوسائیٹی کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ذات سے آغاز کیجئے اس کا آپ لیفٹ رائٹ دیکھنے کے بجائے اور کسی کی تلاش کو جاری رکھنے کے بجائے کسی کی تلاش کو ختم کر دیجئے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی آپ کی تلاش پہنے کر رہا ہو کہ آپ ایک اچھا انسان مل جائے جب آپ خود اچھے بن جائیں گے تو کسی اور کی تلاش بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کو بھی کوئی اچھا مل جائے گا آج کے اس ویڈیوگ سے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ